مفاقید الحکومت سلامباد سے میں ہوں وقار بکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل کل میرے ایک دوست کے ساتھ اداکارہ اس کی ٹیم نے بڑا لوبی ڈوبی کیا بڑا دلچسپ ماحول دیکھنے کو ملا کمیونٹی پر پوسٹیں لگی اور شکریہ ادا کیے گئے ایک دوسرے کے اور پیار و محبت بانڈی کی میں حیران تھا میں پریشان تھا کہ یہ ہم کس دنیا میں آگئے مجھے خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اتنا پیار اتنی محبت اور اتنی خوش اخلاقی ہمارے اس معاشرے میں ہماری سسائٹی میں آگئی بہرحال اس کا اکدہ کھلا اکدہ یہ کھلا کہ ایف آئی ایئر نے ڈنڈا اٹھایا تھا اور اس ڈنڈے کے تحت ان کا سافٹوئر اپ ڈیٹ ہوا اور سافٹوئر اب جو آئی فون چودہ میں چل رہا ہے وہ ان میں اپ ڈیٹ کیا گیا وہ چپ ان میں ڈالی گی اس کے بعد ان لوگوں نے انہیں اخلاقیات یاد آئی اور انہوں نے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی یہ ساری باتیں کریں گے مگر اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نور بی بی کا بھی کام تمام ہو گیا ہے کیسے تمام ہوا کیا چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے مگر آج کی اطلاعات یہ ہیں آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج ایف آئی اے نے نوٹس لیا ہوا تھا آج ایف آئی اے نے انہیں طلب کیا تھا فلورنس پاف اور اس کے ٹیم کو مگر یہ لوگ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوئے پیش اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے جو گند پھلایا ہوا تھا جو رائتہ پھلایا ہوا تھا اسے صاف کرنے میں وقت لگے گا انہوں نے اس وقت اس رائتہ کو صاف کرنے کے لیے اس گند اس کچڑ کو صاف کرنے کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ پھلایا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی اور ان کا سٹریٹیجی میڈیا سیل بیٹھا انہوں نے سوچا انہوں نے اس پہ کام کیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پہ اب اخلاقی باتیں کرتے ہیں اخلاقی باتیں اتنی لوگوں نے کی کہ میں حران رہ گیا کہ یہ لوگ ہیں یا کوئی اور میرا وہ دوست جو اس کیس کو بڑا ڈیپلی کور کرتا ہے جو اس کیس کی مین ایک جو ریپورٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ ان کی باتوں میں آ گیا وہ شکریہ ادا کرے اور خوش ہوا پھرے رات کو میں الگ سے خوش بیٹھا کہ یہ بڑا پیار محبت ہو گیا اور بڑی ایک پوزیٹیو ڈویلمنٹ ہو گئی کہ جتنے بھی اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے اب نظریات کی اختلافات رہیں گے ذاتی کسی کی دشمنی نہیں رہ گی مگر صبح ہوتے ہی اکدا کھلا کہ ایف ایئے نے ان کو نوٹس دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹریٹیجی بنائی اور سٹریٹیجی یہ تھی کہ اب اخلاقی باتیں کریں گے اب ایکٹنگ ایسی کریں گے اداکاری ایسی کریں گے کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ وہی لوگ تھے جو میدی لکاظمی کو زلیل اور لنتی میدی کہتے تھے یہ وہی لوگ تھے جو میدی لکاظمی کی بیوی کو کہتے تھے کہ اس کا شباب ختم ہو گیا یہ وہی لوگ تھے جو میدی لکازمی کی بیوی کو یہ کہتے تھے کہ وہ بدچلن ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ میدی کی بیٹی نے اپنی ماں اور باپ کی سنت ادا کی ہے جونکہ ان کی مرضی کی شادی ہوئی تھی تو اس نے مرضی کی شادی کی انہوں نے باپ اور بیٹی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا انہوں نے ہر اس شخص کو جو میدی لکازمی کے ارگومیٹس پہ بات کرتا تھا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا تھا اس کو گندی گالیاں دی ان لوگوں کے نام ڈالے اور گندے سے گندے تری نام ڈالے اور گندی گالیاں دیتے رہے مگر پھر انہیں اخلاقیات یاد آئی اخلاقی درس دیا گیا اور درس ایسے دیا گیا کہ انہوں نے بشرا شکیل کا نام استعمال کیا وہی بشرا شکیل جس کی مرخوم والدہ کے حوالے سے انہوں نے گندی غلیز اور گٹیا زبان استعمال کی تھی اس کی بیٹیوں چھوٹی ماسوم بچیوں کے حوالے سے زبان نے استعمال کی تھی اسی بشرا شکیل کا سخارہ انہوں نے لیا اس کی بیٹی بیمار بیٹی کے عیادت کی لائف سیشن میں بیٹھ کے اور یہ دکھانے کی کوشش کی یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کتنے ہمدرد ہیں یہ کتنے ڈاؤن ٹو ارت ہیں اور کتنے اخلاقی اقدار ان میں ہیں اخلاقی اقدار ان کی آپ کے سامنے یہ ایک باپ سے اس کی بیٹی جو اغوا کروا کے لائے اور پھر اس کو سپورٹ کی پھر انہوں نے پوری دنیا سے مال بنایا پھر انہوں نے ہر وہ شرارت کی جو انسانیت کی ذات سے گری ہوئی تھی مگر پھر انہیں اخلاقیات یاد ہیں اور اخلاقیات کے شیڈ میں یہ بچنے کی کوشش کی مگر ان کا مائنڈ سیٹ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں یہ نہ تو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے نہ ہی آج وہ مائیکل جیکسن نامی وکیل لاہور سیول کورٹ میں پیش ہوا سیول کورٹ میں اس پہ جلسازی کی اپلیکیشن سے وہاں پر وکیل موجود تھے ٹیمیں موجود تھی مگر وہ شخص وہاں پر پیش نہ ہوا کیونکہ اس نے کہا کہ میں نہیں بولوں گا میں نہیں آوں گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکی ریاست فلورینڈا تک اس کے تعلقاتیں اور ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے میری گل کرا دیو وہ اب کسی خوشفہمی میں ہے وہ کسی گل فہمی میں ہے جو بھی ہے اس کا دماغ جو ہے وہ اس وقت ہلا ہوئے وہ عدالتوں کے تقدس کو پا مال کرتا ہے وہ رشتوں کے تقدس کو پا مال کرتا ہے اور فلورن پف جو ہے وہ اس کا ساہ دیتی ہے اس کی پشت پنائی کرتی ہے اور یہ لوگ سارے وردات کرتے ہیں آخر میں نور بی بی کی بتاتے ہیں نور بی بی کا بھی جو کام ہے وہ تمام حجن ہے چوبیس تاریخ کو عدالت نے تاریخ دی ہوئی ہے ایو سب پیش ہوں گے اور عدالت میں جا کر یہ بتائیں گے کہ نور بی بی ابھی تک کدھر ہے نور بی بی کس کی اما پہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئی نور بی بی کے پاس ایسی کون سی سلمانی ٹوپی ہے جو اس نے پینی ہوئی ہے اور وہ انہیں نظر نہیں آرہی ایسا کون سا ملک میں تباہی مچ گئی ہے کہ یہ ایک معمولی سا آئیو معمولی سا ڈی آئی جی ابھی تک نور بی بی کو گرفتار نہیں کر سکا ایسے کیا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ نور بی بی ایک معمولی عورت جو خود اپنے موہ سے کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں میں غریب ہوں میں مسکین ہوں اور رشادی خوی سے وہ نکلی ہوئی ہے اس عورت کی جگی سے نکلنے والی عورت کو گرفتار کرنے کے لیے ہمارے ریاست کو پاپڑ بی لنے پڑے ہماری ریاست شرمندہ ہے ہماری ریاست اس پر کوششیں کر رہی ہے ہمارے جج چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں ہمارا ایو اسطلاب کا سخارہ لیتا ہے ہمارے ادارے خاموش ہو کر دیکھ رہے تماشا اور موں پہ تماشا مار رہے ان تمام لوگوں پہ جو اس کیس پہ نظریں لگائے بیٹھیں یہ کیس یاد رکھئے گا یہ کیس نہ صرف پاکستان کا ہے نہ صرف مسلمانوں کا ہے یہ دنیا بار میں بسنے والے ان والدین کا کیس ہے جن کی بچیاں جو آنے جو اپنی بچیوں کے حوالے سے فکر مند ہیں کیونکہ انسانی سمگلنگ ریپ اور اس طرح کے جتنے بھی درندگی کے واقعاتیں یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے والدین ان کیسز پہ نظریں ٹرکائے بیٹھیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوگا پاکستان ایک کمزور ریاست ہے مگر اس کیس کی جتنی ہائپ بن چکی تھی جتنی اس کیس میں انٹرسٹ بن چکا تھا نظر یہ آ رہا تھا کہ لوگ اس پہ نوٹس لیں گے لوگ اس پہ ایکشن لیں گے لوگ باہر آئیں گے مگر عدالتوں نے لوگوں کو اعتماد میں لیا عدالتوں نے لوگوں کو یہ یقین دلائیا کہ وہ انصاف کریں گے مگر انصاف کیا ہوا وہ آپ کے سامنے آئے کل جو پیشی تھی بڑی اہم پیشی تھی اس میں جج صاحب نہیں آئے جج صاحب ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آسکے ایم ایل او جس پہ یہ کیس بیسٹ کرتا ہے بچی اغوا ہوئی بچی کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے نکاح کرنے کی کوشش کی گی بچی کو ڈرگز دیئے گئے لائف سیشنز میں بچی گنودگی کے عالم میں دیکھی جا سکتی ہے بچی کو جب ڈرکاور کرنے کے لیے بالاکورڈ میں چھاپا مارا گیا وہاں سے ڈرگز کی چیزیں ملی ویڈیو موجود ہے مگر پھر بھی ایم ایل او نہیں ہوا ایم ایل او کیوں نہیں ہوا آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اگر ایم ایم ایل او ہو جاتا اگر یہ چیزیں سامنے آ جاتی تو پھر آپ کو پتا ہے ایم ایل او ہونے کے بعد اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی تو یہ مافیا بے نکاب ہونا تھا پتا چل جانا تھا کہ بچی کے ساتھ جنسی طور پر کتنے لوگ ملوث رہے بچی کو کون کون سے ڈرگز دیئے گے ایسے مہنگے ترین ڈرگز کے بندے کو آپ چند ہی دنوں میں منٹلی اتنا کمزور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے جب کوئی بات کرتے ہیں اسے ڈراتے ہیں تو وہ بلیک میل ہوتا ہے بچی کو اس کی ننگی ویڈیوز دکھائی جاتی رہی میدیلی قاظمی کی فیملی اس چیز کا اطراف کر چکی ہے مگر بدقسمتی سے ہماری ریاست ہمارے ادارے تماشا دیکھتے رہے آج تک ایم ایل او نہیں ہوتا رہا آج تک ایم ایل او کے لیے جب کوشش کی گئی تب تب روڈے اٹکائے گئے سندھ آئی کورٹ نے لور کورٹ میں بیجا ٹرائل کورٹ میں کیس بیجا ٹرائل کورٹ نے جب ایم ایل او کی اجازت دی سندھ آئی کورٹ نے روک لیا اور جب سندھ آئی کورٹ میں کیس ہیا تو ابھی تک لٹکایا جا سکتا ہے ملزمان کی زمانتیں اگر ہو سکتی ہیں جنہوں نے بچی کو اغوا کیا جن پر نقابل زمانت دفعات لگی ہوئی ہیں جن پر سگین تنین دفعات لگی ہوئی ہیں مگر بچی کا ایم ایل او نہیں ہو رہا جو بچی اغوا ہوئی جو بچی کم عمر ہے اگر آج میں مر جاؤں تو میرا ڈیکلیئر کر دیا جب میں مر گیا ہوں مگر میں زندہ ہوں تو یقین کریں مجھے صدیوں لگ جائیں گی پاکستانی عدالتی نظام میں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ میں زندہ ہوں کیونکہ عدالت ڈاکومنٹس پر بلیو کرتی ہے مگر مہدی علی قاظمی کے ڈاکومنٹس تھے بچی کی عمر کم تھی مہدی علی قاظمی کے ایون کے شادی کو اٹھارہ سال نہیں ہوئے مگر عدالت نے ڈاکومنٹس پر یقین نہیں کیا ایمیلو ہوا ایمیلو پر بھی یقین نہیں کیا اور بدقسمتی سے ہمارے عدالتی نظام نے اس بچی اس مائنر اس معصوم بچی کے سٹیٹمنٹ پر یقین رکھا اور ملزمان کو زمانتیں دے دی اب ملزمان محفوظ ہاتھوں میں ملزمان سکیور ہے نور بھی بھی گرفتار نہیں ہو رہی ایمیلو ہو نہیں رہا کیس میں سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہا ہے ابھی صرف اور صرف اگر کسی کے خلاف کنجا کسا جا رہا ہے تو وہ ان کا سوشل میڈیا ونگ ہے جن کا سافٹوئر اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے باقی کسی کا نہیں کیا جا رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیونکہ آٹھ اکتوبر کو بڑا اہم دن ہے بڑی اہم چیزیں ہونی ہیں اور اس سے پہلے چوبیس اکتوبر کو اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو ساری چیزیں سامنے ہونی ہیں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے بہرحال اپنا خیار کیے گا ستائے تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ سنانا ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایمیلو پہ باتیں کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپ ڈیٹس ہوتی ہیں کیا ہیپننگز ہوتی ہیں اپنا ڈیٹس ایدہ خیار کیے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ نکے باہن